کیا کریں گے دو چادریں رہیں گے ریڈی میڈ مل جاتی ہیں بازار کے اندر دیکھو یہ دو شکل کی ملتی ہیں ایک ملتی ہے یہ تولیا کی شکل یہ تاویل کی شکل کے اندر اور ایک ملتی ہے آپ کے کپڑے کی کارٹن کے کپڑے کی سمجھ میں کی بات احتیاطاً دو احرام رکھ لو احتیاطاً کیا کر لو دو احرام رکھ لو ایک تاویلیا کا رکھ لیو ایک کارٹن کا رکھ لیو دونوں بھی ایک کی ٹائپ کا رکھ لیتے ہیں تو کوئی احراج نہیں اب یہ کیا رہا ہے ریڈی میڈ مل جاتے ہیں آپ کو یہ دو تکڑے بازار کے اندر یہ دو میٹر کی ہو گئی کتنے میٹر کی بازار میں سوا دو میٹر کی ملتی ڈھائی میٹر کی ملتی اپنے بدن کے فٹینیس کے حساب سے بدن کے اپنے کیا بولتے ہیں موٹاپا اور دبلاپا کے حساب سے آپ کیا کریں گے لے لیں گے بہتر یہ ہے کہ ہلکا بھلکا لے لیں تولیہ کیا ملیں گے تو ہلکا بھلکا لے لیں بازار میں آپ کو وہ بھی ملیں گے جو جو ہنا ڈھائی ڈھائی کلو کی ایک ایک چادر ہوگی کتنی اب یہ دیکھو کتنی کی ہے بہت مشکل سے جو ہنا ایک پاس سو گرام ہوں گی آدھا کلو ہوں گی سمجھ میں یہ کی بات آپ دھائی کلو کی لیں گے دھائی کلو بندیں گے اب یہاں پر پیٹ پہ جب ہم جو ہنا موڑیں گے بیلٹ باندھ کے اوپر سے جو ہنا لیں گے تو اتنا موٹا پیٹ ہوگا سمجھ میں یہ کی بات اب اس کو سنبالنا مشکل ہو جائے گا ہلکی بھلکی لے لیں گے کیا کریں گے بولو ہلکی بھلکی لے لیں گے بھئی اور کرسیاں کی ضرورت ہے تو منگا لو ہاں ٹھیک ہے دیکھئے یہ میں چادر کیسا باندھ رہا ہوں دیکھ لیجی عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہے مرد آدمی کے لیے دو چادریں ہیں عورتوں کا کیا احرام ہوگا وہ میں بتاؤں گا پہلے مرد آدمی دیکھ لیں کیا کریں گے یہ دو آپ چادر لیں گے ایک چادر نیچے تہبند کی شکل میں باندھیں گے کیا کریں گے بولو تہبند کی شکل میں باندھیں گے اب تہبند کی شکل میں باندھیں گے تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں سمجھ میں گی بات آئیسی جو بندے تو میرا حرام بنتا نہیں تو نہیں جو لوگ گھر میں تہبن کو بنتے ہیں لنگی استعمال کرتے ہیں ان کے لئے کچھ مشکل نہیں جو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لو دیکھ لیں ایک تو آسان کیا ہے اس کے دو کنارے ہیں ایک کنارے کو کیا کریں گے یہ اندر کے حصے میں لے کے جاؤ دوسرے کنارے کو کیا کرو آپ باہر کے حصے میں لالو ایک تو یہ ہو گیا آسان اتنا خیال رکھنا ہے تہبن بانتے وقت میں چلنے میں رکاوٹ نہیں ہونا چلنے میں تنگی نہیں ہونا یوں 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 چل رہے ہیں تین تین نیچ کے جو ہنا خدم بڑھا کے تین تین نیچ کے چھے چینج کے خدم بڑھائیں گے تو تواف کیتے گھنٹے میں کریں گے جیسا ہمیں چلتے ہیں ویسا چلنے کے آجی بن جائے ہیں اس انداز کا تہبن بان لیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں آئیسا پھیلا ہو فائلانے کرنے کی کیا ضرورت نہیں چلو فائلانے کے بھی کر رہے ہیں تو صحیح ٹھیک ہے فائلانے کی ضرورت نہیں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں دیکھو آسان ہی کے ساتھ ایک کیا حصہ اندر لے لیا دوسرا حصہ کیا کر دیا میں یہ باہر لے لیا ختم ہو گئی بات کونسا مشکل ہے آسان ہوا نہیں ہوا اچھا دوسری شکل کیا ہے دیکھو میں بتاتا ہوں دوسرا طریقہ کیا ہے یہ دونوں کنارے ہیں یہ دو کنارے دیکھ رہا ہے یہ دو کنارے یہ دونوں کناروں کو مضبوط پکڑ لو یہ لیفٹ ہینڈ کا جو کنارہ ہے رائٹ ہینڈ کے کنارے کو اور یہ لیفٹ ہینڈ کے کنارے کو تقریباً ایک پو میٹر یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈبل کر لو دیکھا دیکھا نہیں دیکھا اس کو کیا کرو یہ حصہ کو اندر کرو یہ حصہ کو باہر کر لو سمجھیں یہ بات ایک شکل یہ ہے تیسری شکل جو بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی آپ کے لیے سطر کی حفاظت کا ہے وہ دیکھ لو کیا کرو معلوم اس کے دونوں دو کنارے ہیں سیدھی طرف کا جو کنارہ ہے اپنے بائیں کی فصلی میں لے کے جاؤ دیکھ رہا یہ سیدھی طرف کا کنارہ کیا کرو آپ بائیں فصلی کے پاس لے کے جاؤ یہاں بائیں کونی کو ٹیک ہو کیا کرو دیکھ رہا یہ اس کے بعد کیا کرو یہ بائیں ہاتھ میں اس کے کونے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ سیدھی طرف سے کیا کرنا اس کو اپنے ڈبل حصے میں لالو دیکھ رہا ہے یہ کیا کرو آپ بائیں طرف اس کے اوپر سے یہ لے کے جاؤ بائیں طرف والا یہ بن گیا اس کے اوپر آپ کیا کرو بیلٹ باندھ لو کیا کرو بیلٹ باندھ لو بیلٹ احرام کا حصہ نہیں ہے بیلٹ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ آپ کا احرام کھلنے نہ پاوے چلنے میں کرنے میں دوسرا کیا ہے اپنے ساتھ میں کچھ ضروری چیزیں رہتی ہیں مثلا کچھ پاسپورٹ کی کاپی ہے ویزے کی کاپی ہے کچھ رخم ہے وہ اپنے ساتھ میں ہے تو کیا کرنا ہے ہم اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھ لو یہ بیلٹ بن گیا بیلٹ بننے کے بعد اسی کھلانے رکھنا اس کو کیا کرنا معلوم اس کو موچ لینا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا کرو نیچے سے ایسا اٹھکا لیو ٹوپ لیو اور مضبوط ہو گیا اب آپ کا احرام کوئی پکڑ کے کھیچے چلنے میں کچھ ہو جاوے کچھ بھی نہیں کھولے گا اب احرام باندھ لیے چلنے میں آسانی ہونا سونے میں بیٹھنے میں ستر کی حفاظت ہونا کھلنے نہ پاوے اس کا خیال کر لیں گے ٹھیک ہے ایک چادر آپ کی نیچے سے باندھ لیے دوسری چادر کیا کریں گے آپ اپنے دونوں شانوں پہ لے لیں گے یہ دونوں شانوں پہ آگئی چادر